ہرلو سرانیکم دیگر سیڈنٹس سو ٹوڈی وی آگنی ہم گرامر سی لیسن نمبر ٹو اگر ہم گرامر سی لیسن نمبر ٹو آج ہم گرامر سی لیسن نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے اس کا نام ہے پززف سنٹنس اس کو آپ یوز آف ہیس، ہیب اور ہیڈ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب پززف سنٹنس کی جو ایڈنٹیفیکشن ہے جو پہچانے وہ کیا ہے کبزہ اور تعلق یہ لکھا ہے آپ کے سامنے کبزہ اور تعلق اب کبزے سے مراد کیا مثال کے طور پر میرے پاس پین ہے میرے پاس پین ہے اب یہ پین میرے پاس ہے تو میرے کبزے نہیں میرے پاس چیئر ہے اس کے پاس پرنٹر ہے اس کے پاس کمپیٹر ہے ہمارے پاس دولت ہے اس کے پاس کار ہے ہمارے پاس چیئر ہے اس کے پاس کبوتر کا جوڑا ہے تمہارے پاس اختیار ہے اسی طریقے سے یہ کبزے میں گلائے گا اور تعلق کیا ہوتا ہے تعلق میں آپ کے ریلیشنز آتے ہیں اور اس کے علاوہ ریلیشنز کے علاوہ آپ کے جو باڈی پارٹس آہیں وہ آتے ہیں جیسے مثال کے طور پر I have two eyes میں دعا کے ہیں I have a brother I have sister I have mother تو کسی انسان یا چیز کا کسی دوسرے کے پاس ہونا ہے یہ قفضہ اور تعلق ان دونوں چیزوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے اب پرزنٹ سنٹنس کو ہم پہلے پہلے پرزنٹ ٹائمنگ کے اندر سٹیڈی کریں گے پرزنٹ میں جب ہم پرزنٹ سنٹنس کے جملے بناتے ہیں تو ہمارے پاس فارمولا ہے سبجیکٹ پلس has and have پلس object has اور have دونوں helping verbs ہیں اور سبجیکٹ کام کا نیلا ہو گیا اور object جس پر کام ہو گیا اب آپ کا جب پرزنٹ ٹائمنگ کے اندر سبجیکٹ I first person singular, we first person plural you second person singular they third person plural اور Ali and Asif سے مراد یہ ہے یہاں پر plural نام ہے تو جب آپ کے سبجیکٹ یہ ہوں گے تو have استعمال ہوگا اور سبجیکٹ third person singular ہوگا تو has استعمال ہوگا has اور have دونوں present کے اندر آپ کو قبضہ اور تعلق دونوں ظاہر کریں گے مثال کے طور پر میرے پاس pain ہے I have a pain میرے پاس pain ہے میرے پاس pain نہیں ہے I have no pain میرے پاس pain نہیں ہے کیا میرے پاس pain ہے have I pain جب ہم سنٹنس کو انٹرگٹ بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں helping work کو پہلے لے کر آ جاتے ہیں اور subject کو بعد میں لے کر چاہے جاتے ہیں یعنی subject کو helping work کی جگہ رکھتے ہیں اور helping work کو subject کی جگہ رکھتے ہیں یہ سنٹنس کو انٹرگٹ بناتے ہیں بننے کا طریقہ ہے اور انٹرگٹ بناتے ہیں نگٹیو کے اندر have I no pain کیا میرے پاس pain نہیں ہے اب آپ یہاں نوٹ کر رہے ہوں گے میں نے no استعمال کیا ہو سارے لوگ کہتے ہیں کہ no کا استعمال جو ہے اب ختم ہو چکا ہے اب یہ ختم والی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے آپ no بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ یہاں پر not بھی استعمال کر سکتے ہیں I have a pain I have not pain اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I do not have pain وہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ چیز ہم extension of grammar کے در study کریں گے تو فیلال ہم present کے اندر I کے ساتھ have استعمال کر رہے ہیں I کی جگہ پر اگر we you they یعنی پلر نیم کوئی سا بھی studied ہوتا تو ہم have استعمال کرتے ہیں اب I have pain pain کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں پر یہ قبضے میں شمار ہوگا اب تعلق کے لئے ہم sentence بناتے ہیں مثال کے طور پر اس کے تین بھائی ہیں تو she has three brother اس کے تین بھائی ہیں اب اس کے تین بھائی ہیں she has three brothers اس کے تین بھائی ہیں اس کے تین بھائی نہیں ہیں she has no three brothers اس کے تین بھائی نہیں ہیں کیا اس کے تین بھائی ہیں کیا اس کے تین بھائی ہیں کیا اس کے تین بھائی نہیں ہیں وہی بات ہو گئی آپ اس جگہ پر has no بھی کے سکتے ہیں not بھی کے سکتے ہیں not تو spoken English کے اندر زیادہ بہتر رہے گا written کے اندر no زیادہ سہی رہے گا اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر doesn't بھی استعمال کر سکتے ہیں she has three brothers she has no یا she does not have three brothers جب does آئے گا تو پھر have آئے جائے گا لیکن میں نے آپ کو وہی بات بتائی کہ do اور does والا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر سکھاؤں گا بزرزر سنٹینس کو دو طریقوں سے بنایا جاتا ہے فرسٹ میں آپ کو آٹھ سکھا رہا ہوں اور پھر نیکسٹ لیکچر کے اندر دوبارہ میں اس کو do اور does والا طریقہ وہ بھی سکھاؤں گا اب یہ present کے اندر میں has اور have استعمال کیا آپ کے سامنے دو ایکزمپلز رکھیں میرے پاس کوئی چیز ہے تو has اور have استعمال ہوگا میرے پاس یہ چیز ابھی ہے لیکن اسی کو اگر ہم past میں بنائیں گے میرے پاس یہ چیز تھی فرسپوز میرے پاس pen تھی میرے پاس ایک تیار تھا فرسپوز I had power مجھے طاقت تھی I had no power مجھے طاقت نہیں تھی I had no power کیا مجھے طاقت تھی had I power کیا مجھے طاقت تھی ٹھیک ہے نا interrogative signage بن گیا interrogative negative کے اندر بنے گا had I no power کیا مجھے طاقت نہیں تھی اب آپ دیکھیں present میں جب ہم نے بنایا تو has اور have استعمال کیا میرے پاس یہ چیز ابھی ہے لیکن اگر اسی کو past میں بنائیں گے تو his اور have دونوں کی second form جو ہے head ہے تو head جو ہے past position ظاہر کرے گا ٹھیک ہے نا میرے پاس یہ چیز تھی جیسے I had power میرے پاس طاقت تھی شاید ابھی نہیں ہے لیکن میرے پاس طاقت تھی I had power اچھا اس کے تین بھائی تھے یا اس کے دو بھائی تھے she had two brothers اس کے دو بھائی تھے اس کے دو بھائی نہیں تھے she had no two brothers اس کے دو بھائی نہیں تھے کیا اس کے دو بھائی تھے had she two brothers had she two brothers کیا اس کے دو بھائی تھے کیا اس کے دو بھائی نہیں تھے had she no two brothers کیا اس کے دو بھائی نہیں تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں present کے درم میں has اور have استعمال کیا اور past کے درم میں had استعمال کیا میرے پاس کوئی چیز ہے I have میرے پاس کوئی چیز تھی I had has اور have ان کو اگر آپ ڈکشنری میں بھی تلاش کریں گے تو ان کی میننگ لکھی ہوئی ہے آکسورڈ کی ڈکشنری کے اندر بھی اس کی میننگ لکھی ہوئی ہے تو پزیس منا کوئی چیز اپنے گرفت میں رکھنا اپنے پاس رکھنا اب پریزنٹ کے اندر حیزہ آیا پاسٹ کے اندر حیڈ آیا اب ہم جائیں گے فیوچر میں پر ایک بات اور بتا دیں جیسے پریزنٹ میں ہمارے پاس حیز اور حیب دو ہلپنگ لفز تھے تو ہم نے کچھ سبجیکس کے ساتھ ہیو لگایا کچھ کے ساتھ ہیز لگایا پاسٹ کے اندر ہمارے پاس ہیڈ ہے کیونکہ ہیڈ جو ہے وہ ہیز اور ہیو دونوں کی جو سیکنڈ فارم ان دونوں کی ہیز اور ہیو دونوں کی سیکنڈ فارم جو ہے وہ ہیڈ ہے تو ہمارے پاسٹ کے اندر کوئی سابی سبجیکٹ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سابی سبجیکٹ ہو ان سب کے اندر ہم کیا لگا رہے ہیں ہیڈ لگا رہے ہیں تو ہیڈ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے پاسٹ کے اندر ہاں اس کو نیگٹ میں ہم جیسے ہم نے بنایا کہ ہی ہیڈ نو یا آئی ہیڈ نو اس کو ایسے بنایا جائے سکتا ہے ہیڈ نوٹ ہے جیسے پریزنٹ میں ڈو اور ڈس کیا تو یہاں پر دیڈ نوٹ بھی آ سکتا ہے لیکن میں نے وہی بات کرنی ہے کہ آگے جل کر ہم اس کو سیکھیں گے اب ہم جاتے ہیں اس کے فیوچر میں ٹھیک ہے نا اب جیسے پریزنٹ کے اندر کے آیا ہیڈ اور ہیڈ آیا اب پاسٹ کے اندر ہیڈ آیا تو فیوچر کے اندر ہمارے پاس ہے سبجیک پلس ویل شل پلس ایف پلس ایف پلس ایف آئے اور وی کے ساتھ ہم شل ہیڈ استعمال کریں گے باقی سب کے ساتھ ہم ویل ہیڈ استعمال کریں گے پھر سے وہی بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ شل ہیڈ ختم ہو گئے تو یہ بالکل غلط سٹیٹمنٹ ہے ایسا نہیں ہے شل کا استعمال کچھ لوگ کم کرتے ہیں لیکن شل کا استعمال ہونا ضرور چاہیے وہ بھی میں آگے جل کر آپ کو ایکسٹنشن آف گرامر کا نظر سکھاؤں گا کہ شل کیوں استعمال کرنا چاہیے سو لیٹس موف توارڈس فیوچر فیوچر کے اندر آئے اور وی کے ساتھ ہم شل استعمال کریں گے باقی سب کے ساتھ ہم ویل ہیڈ استعمال کریں گے ٹھیک ہے اب میرے پاس پین ہے ایہ پین میرے پاس پین تھی میرے پاس پین ہوگی میرے پاس پاور ہوگا ابھی میرے پاس پاور نہیں ہے میرے پاس پاور نہیں ہوگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں پر میں نے نارڈ استعمال کیا میں پیچھے پرزنٹ اور پاسٹ کے اندر نارڈ استعمال کر کے ہوں یہاں پر بھی ہم نارڈ استعمال کر سکتے ہیں ہم اس جملے کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ہم نارڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن نارڈ کا استعمال زیادہ ہے تو ہم نارڈ کا استعمال کریں گے I shall have power I shall not have power انٹرگیٹیو کے اندر shall I have power and انٹرگیٹیو نگیٹیو shall I not have power so that's negative انٹرگیٹیو تو میرے پاس یہ چیز ہوگی پریزنٹ کے اندر has have I have میرے پاس I had میرے پاس تھی اور اب I shall have میرے پاس ہوگی اچھا اس کے چار بھائی ہوں گے she she will have four brothers اس کے چار بھائی نہیں ہوں گے she will not have four brothers کیا اس کے چار بھائی ہوں گے will she have four brothers کیا اس کے چار بھائی نہیں ہوں گے will she not have four brothers اب بھائیوں کے ساتھ you know very well کہ ہمارا تعلق ہوتا ہے جیسے فرص پر ہم باری پارٹس کے بارے میں کہ سکتے ہیں i have two eyes i have two hands i have fingers and i have nose i have eyes اسی طریقے سے جو باری پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی تعلق کے اندر count ہوتے ہیں تو یہ آپ کا positive sentence complete ہوا present کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا his اور have ہم نے استعمال کیا ٹھیک ہے past کے اندر ہم نے head استعمال کیا اور future کے اندر ہم نے will have اور shall have استعمال کیا یہ آپ کا پورا positive sentence complete ہوا thank you very much موسیقی